فقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ درسگاہ میں درس دے رہے امام محمد رحم اللہ تعالی جو اس وقت بچے تھے تشیف لائے تشیف لائے اور آ کے ایک سوال پوچھا سوال یہ پوچھا کہ حضرت اگر کوئی نابالغ بچہ عشاء کی نواز پڑھ چکا ہو اور صبح صادق سے پہلے پہلے بالغ ہو گیا ہو تو کیا جو عشاء کی نواز پڑھ دی اس کی قضا کرنی پڑے گی یہ سوال کیا سوال بڑا معقول تھا تو امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ نے فرمایا کہ ہاں اس کو قضا کرنی پڑے گی کیونکہ پہلے جو اس نے نواز پڑھی ہے وہ تو نابالغی میں پڑھی ہے کیونکہ وہ نوافل ہوئے اس کی طرف سے اس کا عجر بھی اس کے والدین کو پہنچتا ہے جیسے کہ روایات میں آتا ہے لیکن صبح صادق سے پہلے پہلے وہ بالغ ہو گیا ہے اب عشاء کا وقت باقی ہے لہذا اب اس کے اوپر فرض عشاء بھی لازم ہو گئی ہے لہذا اب یہ فرض عشاء پڑے تو جو پڑھی ہے وہ نافل پڑھی ہے اور فرض اس کے اوپر ہو گئی ہے لہذا اس کی قضا اس کو کرنی پڑے گی تو لکھا ہے کہ امام محمد رحمت اللہ تعالی نے یہ مسئلہ پوچھا جیسی جواب ملا تو مسجد کے ایک طرف کھڑے ہو کے انہوں نے نیت بانگ لی جب یہ نظارہ امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ تعالی نے دیکھا تو یہ اپنے شاگردوں سے کہا کہ اس بچے کے ماتے میں مجھے علم نظر آتا ہے اگر یہ علم حاصل کرے تو بڑا فقی بن سکتا ہے ظاہر ہے کہ ایک بچہ جو ابھی بالغ ہوا ہے اور ایسا اس نے باریک سوال کیا ہے مرنہ آج کل بچے لنڈے کان خیال کرتے ہیں تو انہوں نے یہ سوال اور پھر ساتھ ہی کھڑے ہو کہ انہوں نے اس کی قضا کی ظاہر ہے کہ وہ صبح ساتھ ہی سے پہلے جو بالغ ہوئے ہوں گے اب دوپیر میں آکے وہ سوال پوچھ رہے ہیں اور قضا کر رہے ہیں یہ بات ہے جب یہ بات ہوئی ہے اور وہ فارغ ہوئے اپنی نماز سے تو کسی شاگیرد نے ان کے کان میں ڈالا کہ امام صاحب آپ کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے نومان ابن صاحبی تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ عرب حاصل کریں تو بڑے فقی بن سکتے ہیں یہ سنت اگلے دن جو ہے وہ پڑھنے کے لیے آگئے کہ جی مجی بھی آپ اپنی درستگاہ میں شامل کر لیں اور میں بھی آپ سے عرب حاصل کرنا چاہتا ہوں ہمارے اصل میں مسائل کے استنبات میں سب سے پہلے قرآن کو دیکھا جاتا ہے فقی کہ قرآن کے اندر نظر دوراتا ہے کہ قرآن میں کسی آیت میں تو یہ سوال کے جواب موجود نہیں ہے قرآن کے بعد پھر وہ پھر آدیس طیبہ کی طرف دیکھتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے اجمع صحابہ اور پھر جو قیاس کی طرف تو گویا ہے کہ سب سے پہلے قرآن اب اگر فقی حافظ قرآن نہیں ہے تو اس کو پھر مشکل ہوگی کہ کونسی آیت کی اس آیت پر دیکھے کونسی آیت کہاں ہے تو اس کے سامنے پورا قرآن نہیں تو حافظ قرآن کے سامنے چونکہ پورا قرآن ہوتا ہے تو وہ فورا پہنچ سکتا ہے کہ اس آیت سے یہ مسئلہ مستمبت ہو رہا ہے تو تم چونکہ حافظ نہیں ہو لہٰذا ہمارے فقہ کے ہاں دستور یہ ہے کہ وہ حافظ ہونا چاہیے یہ بات کہی تو امام محمد رحمت اللہ نے ابھی بچے ہی ہیں تو انہیں بات سوئے کہ جی ٹھیک ہے بہت اچھا ہے یہ کہا اور چلے گا اگلے دن درسگاہ میں نہیں آئے تو امام عزبو حنیف علیہ اللہ تعالی سوچو کہ اگر نارمل بات ہے چلو کوئی حضر ہو گیا ہوگا اس سے اگلے دن میں بھی نہیں آئے اب امام صاحب کو ذرا فکر ہوئی کہ اچھا شاگیر تھا اور اس کو شوق تھا طلب علم کا پتہ نہیں میں نے کہہ دیا کہ حافظ ہونا چاہیے تو کہیں وہ اس کی حوصلہ شکریہ نہیں ہوگی ہو تیسرے دن تک تیسرے دن بھی نہیں آئے اب تو امام صاحب کو فکر ہوئی کہ یا اس بچے کو تلاش کرو کہ وہ بچہ کہاں چلا گیا کیونکہ اس بچے کو بڑا شوق تھا طلب علم کا تو میں نے تو ایک فقہ کا دستور بتایا تھا کہ حافظ ہونا چاہیے ایک فقی بننے کے لئے تاکہ استمباد جو مسائل کا آسان ہو کوئی حفظ قرآن ہے تو قرآن پر نظر رہے گی اب یہ بات دیکھے آپ کو بڑا افسوس کی وہ نوجوان بچہ کہاں چلا گیا تو اگلے چوتھے دن امام محمد رحمت اللہ علیہ آگئے درسگاہ میں جب آئے تو امام صاحب نے پوچھا بھئی آپ کہاں تھے آپ تین دن آئے نہیں تو امام محمد رحمت اللہ اتاہ فرمایا کہ حضرت آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ ہم فقہ کی جماعت کا دستور یہ ہے کہ ہم قرآن کے حافظ ہوتے ہیں قرآن کے حافظ ہوتے ہیں پھر ہم جو مسائل کا استمباد کرنا حامل یہ آسان ہوتا ہے تو میں جو قرآن حفظ کرنے کے لئے گھر میں ٹھائر گیا تھا آراج تین دن میں حفظ کرنے کے لئے واپس آگئے ہوں دیکھا ناظرین ایک دن میں دس پارے حفظ کرنے کے لئے امام محمد رحمت اللہ تین دن میں حفظ کرنے کے آپ آگئے اور کہا کہ جب میں حافظ ہوں اب آگے کی مجھے تعلیم دیں یہ حالت ہے اس کو کہتے شوق اس کو کہتے تعلق معللہ جب اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ انسان جا ہے ایسا تعلق قوی کر لے تو بھی اللہ کا کلام آسان ہو جاتا ہے آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں ایک علم طرح قیف کی صورت یاد نہیں ہوتی کیونکہ شوق و ذوق نہیں یاد ہونے لگے تو بڑے بڑے ناول یاد ہو جاتے ہیں بڑے بڑے سٹوریاں جو ہے وہ پڑھ پڑھ کے ہم ان کو یاد رکھ لیتے ہیں لیکن کیونکہ قلبی تعلق جو ہے اس وجہ سے یہ قرآن سے تعلق قوی نہیں ہے اس لئے قرآن ہمیں یاد نہیں ہوتا اور بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں نئے ناظرین اور قرآن جو ہے وہ سارے خزانوں کا بڑا خزانہ قرآن کریم ہے اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے لہذا قرآن کو اپنے طاقت کے مطابق حفظ بھی کرتے رہو بڑی بڑی صورت حفظ کرو صورت یاسین حفظ ہونی چاہیے صورت واقع حفظ ہونی چاہیے صورت یاسین حفظ ہونی چاہیے اسی طریقے سے صورت یاسین حفظ ہونی چاہیے صورت مزمل حفظ ہونی چاہیے تو یہ وہ صورتیں ہیں جن کی اپنی خاص برکات ہیں تو یہ بڑی جو پنچ صورتیں ہیں بڑی بڑی ان کو حفظ کرنی کوشی کرنی چاہیے اور میں ہمیشہ بتایا کرتا ہوں کہ حفظ قرآن کی آسانی کے لیے دو عمل کریں ایک عمل یہ کریں کہ ایک سو ایک مرتبہ اور زانہ صورت فاتحہ پڑھیں بسم اللہ ملا کے اپنے بندوں پر دم کریں پانی دم کر کے پانی پی لیا کریں یہ عمل شروع کریں دوسرا صورت یوسف سب سے پہلے یاد کریں سب سے پہلے سورت یوسف کو یاد کرنا شروع کر دیں صورت یوسف حفظ ہو جائے گی انشاءاللہ حفظ قرآن آپ کے لئے آسان ہو جاتا ہے تو امام محمد الرحمت اللہ علیہ تین دن کے بعد حافظ بن کے آگئے اور پھر تب ہی تو امام محمد الرحمت اللہ علیہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو دیکھنے والے نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ آپ کا کیا معاملہ بنا کہا کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوئی اللہ نے جیسے مجھے دیکھا تو فرما کہ امام محمد الرحمت اللہ علیہ مجھے کہا کہ اے محمد اے محمد اگر تجھے میں نے تجھے میں نے جہنم کی آگ میں ڈالنا ہوتا تو تجھے علم دین کی دولت عطا نہ کرتا تجھے علم دین کی دولت ہی میں نے تجھے اس لیے عطا کیا کہ تجھے مجھے جنت میں داخل کرنا مطلوب ہے تو دیکھو اس کا مطلب ہے علم دین جو حاصل کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی خاص لطف انایت ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے تب ہی اس راہ لگا دیتے ہیں تب ہی تو بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین کی فہم اور دین کی فقہ عطا کر دیتے ہیں تو فقہ فی الدین اس کو نصیب ہوتا ہے علم دین اللہ ان کو عطا کر دیتے ہیں تو امام محمد سے فرمایا کہ اگر تجھے جہنم میں ڈالا مطلوب ہوتا تو تجھے بھی علم دین نہ دیتا علم دین کی دولت تجھے دیئی اس لیے ہے تاکہ تجھے جنت میں داخل کروں یا ملائکتی انت لقوا عبدیل جنت میں اس بندوں کو جنت میں داخل کر دوں یہ وہ امام محمد ہے جنہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقامتہ فرمایا پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے علوم کے صحیح جانشین آگے بنے جیسے امام ابو یوسف رحمت اللہ علی بنے ایسے امام محمد رحمت اللہ علی نے بھی چھے ایسی کتابیں لکھی کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کی علوم کی سچی ترجمان بنیں وہ آج قیامت تک کے مسائل ان کتابوں سے حل ہوتے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امام محمد رحمت اللہ علی کے درجہ گلند فرمائے اور ان پر کروڑا رحمت نازل فرمائے اور پھر ان کے استادی گرامی امام اعظم ابو حنیفہ نومان ابن سابد رحمت اللہ علی کو اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کا بہترین عجر عطا فرمائے آمین یا رب العالمین